موسیقی السلام علیکم دوستو میں محمد سعید ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں ایت کے حوالے سے مٹن سٹو جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر کی فرمائش بھی تھی تو آئیں شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہاف کے جی مٹن پریشر ککر میں ڈالیں گے تین میڈیم پیاس سلائس کا ٹیوٹ شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون ادر کلسن کا پیسٹ یہ ڈالیں گے ایک پتہ تیز پار ایک بڑی دارشینی دو بڑی الائچی اور ایک ٹی سپون سابت کالی مرس پھر اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرس اور ایک ٹیبل سپون پیسہ دھنیا یہ شامل کریں گے دس سے بارہ عدد سابت لال مرس اور ہاف کا پائل یہ شامل کی ہے پھر اس میں تین سو پشتر گرام دھئی ڈالا ہے پھر اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اسے پریشر دیں گے گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اور فلیم کو تیز کر کے اسے بلکھل ڈرائی کر لیں گے پریشر کوکر سے نکال کے اس کو چھوٹے پتہ ہیلے میں میں نے شفٹ کر لیا ہے اور فلیم تیز کر دیا ہے اس کا اپتہ کے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں پانی جو ڈرائی ہو چکا ہے آئل اس کا اوپر آ چکا ہے پھر ایک ٹیبل سپون باریک کٹا ہرہ دھنیا تین ہری مرچوں کو درمیان میں سے کٹ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون جولین کٹ ادھرک یہ شامل کریں گے کچھ بچا کے رکھا ہے ہم نے گارنش کے لیے پھر ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاڈر شامل کریں گے اور ڈش آؤٹ کرنے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لک آیا ہے نہائی تھی مزیدار بنا تھا یہ مٹن سٹور اور آپ سیم ریسپی کے ساتھ بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں بیف سٹو بنانے کے لیے یہ نہائیت ہی آسان ون سٹپ ریسپی ہے اسے اگر پریشر ککر میں بنایا جائے تو ٹائمنگ آٹھ سے دس منٹ ہے اگر اسے مٹی کی ہنڈیا میں بنایا جائے تو آدھا گھنٹس کا ٹائم ہے بیف کا اس کے حساب سے ہوگا ویورز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انہیں ملے مزید ویڈیوز آپ کو مرسلیں موسیقی